اسلام علیکم، اب ہم اپنا پہلا لیکچر آج سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں، ریگولر، صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آج ہم سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں اکنومکس، اسے کہتے ہیں مدر آف آل سائنسز، انسان کا جو مختلف اس کا بیہیور ہوتا ہے یا انسانوں کی جو سٹڈی ہوتی ہے نا، ہم اسے مختلف قسم بھی سائنسز میں سٹڈی کرتے ہیں، اس طرح سوشل سائنس ہو گیا، اس طرح کی سٹیز ہیں لیکن اکنومکس اس کو کہا جاتا ہے مدر آف آل سائنسز مطلق یہ ہے کہ ان سب ساینسز جس میں ہم انسانوں کو سٹڈی کرتے ہیں اور میر اسا سے زیادہ جو سبجیکٹ ہے جس میں ہم زیادہ اس کو ڈسکس کا پتے ہیں وہ اکنومکس ہے وہ اسے کیوں کہا جاتا ہے اب ہم اس کو بڑھیں گے جو ہم پتا چلے گا کہ اکنومکس میں آکر وأستہ کیا ہے ٹھیک اسے مدر آف آل سائنسز کہا جاتا ہے اس میں ہم انسان کی سٹڈی اس طرح سے کریں گے کہ وہ کیا چیزیں خرید رہے ہیں کیا چیزیں بیچ رہے ہیں کتنے پیسے کمارے ہیں کتنے پیسے کارس کر رہے ہیں کتنا کاروبار کر رہے ہیں کتنے جابز کر رہے ہیں اس طرح کہ جب جاب کرتے ہیں تو ان کی کیا کیا کس طرح سے وہ ان کی سمجھنے کے division of laborی سے کہتے ہیں کہ ہر بندے کا کیا کیا ورک ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہم نے ساری سٹڈی کر دیا کوئی کہتا ہے یہ چیز اس طرح سے کوئی کہتا ہے اس طرح سے تو اب اکنامکس کا جب کنسیپٹ دنیا میں آیا تو تین لوگوں نے اپنی اپنی بات رکھی ایک تھا ایڈم سمیت سب سے پہلے والا پھر تھا ایلفرڈ مارشل اور پھر تھا لینل روپنس اب جو ایڈم سمیت تھا اس سے فادر آف اکنامکس آجاتا ہے فادر اببہ کو کہتا ہے نا تو یہ اکنامکس کا اببہ تھا کیونکہ سب سے پہلے اس نے بات کر دی تو اس لئے اس کو فادر آف اکنامکس کہتے ہیں اس نے اپنی ایک کتاب لکھی جسے کہتا ہے انکوائری انٹو نیچر ایک کازیس آف بیلت آف نیشن نیچر مطلب قدرت کے نظام میں اس نے دیکھا ہے کہ پیسوں کا لیندین یا کوئی بھی چیزیں جو لوگ اسے کو دے رہے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں کیا حساب کتاب ان کا ہوتا ہے اور ہر قوم کے پاس جو پیسہ وغیرہ یہ دولت ہوتی ہے تو وہ کہاں سے آتا ہے اس کی کیا ریسنس کیا کازیس ہوتی ہیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے پھر اس کا مین آئیڈیا کیا تھا اکنامکس کی ریلیٹڈ اس نے کہا کہ سائنس آف ویلت ہے مطلب یہ کہ اس نے پوری دنیا کو بتایا کہ جار اکنامکس کیا ہے بیسیکلی پیسوں کی سٹڈی ہے دولت کی ویلت کی اس نے کہا کہ دنیا میں اور جو بھی اور ہیں انہوں اس کو چھوڑ ہیں جہاں لاز پیسہ آجائے سمجھے یہ اکنامکس ہے تو اس نے کہا کہ اکنامکس میں ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے نا وہ صرف ایک ہی چیز ہوگی وہ کیا پیسہ یا دولت پھر اسے کس نے کہا کہ یہ تو بڑا شارٹ سا بارڈ ہے کوئی سی پراپر ڈیفینیشن بتاؤ کہ اب دولت اب یہ کیا ایک لاز میں تو پورا سا جپ نہیں ہو سکتا پھر اس نے کہا کہ اسٹڈی آف پروڈکشن ڈسٹیبیوشن ڈسٹیبیوشن کنزمشن ڈ ایکسٹینج آف ویلت اس کی ڈیفینیشن میں چار پارٹ یا چار کمپنٹس تھے اس نے کہا کہ ہم پیسہ پروڈیوز کیسے کرتے ہیں مطلب تماتے کیسے ہیں پھر ڈسٹیبیوٹ کیسے کرتے ہیں اسے موقعیف لوگوں میں تقسیم کیسے کرتے ہیں پھر اس پیسے کو خرچ کیسے کرتے ہیں کنزمشن اور پھر ایکسچینج آف ویلت کہ ایک بندہ اور دوسرا بندہ ان دونوں کا آپس میں کیا لیندین ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کو پیسے کیسے دیتے ہیں جس طرح سے دولت یعنی پیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے ان تین پوائنٹ میں سمجھ لگے اب اس نے ویلتھ دولا نا تو ہم اس کے چار جو کمپونٹس سے اب اس کو بڑا دیٹیل میں دیکھتے ہیں اس سے ہم نے نام دیا ہوا ہے ویلتھ پروسیس کا اس نے کیا کہا ہے کہ پروڈکشن ویلتھ کس طرح پروڈیویس ہوتی ہے through production of goods and services by combining four factors of production کومپونٹس سے ڈینڈ لے پر کیپٹر اور انٹرپیور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایک جو دکان ہوتی ہے نا ایک بندہ ہے اس سے شوق ہوئے گی اور میں نے اپنا کوئی بزنس ٹارٹ کرنا ہے اب بزنس جب وہ سٹارٹ کرنے لگتا ہے تو اس کا دوست اسے بتاتا ہے کہ کوئی بھی بزنس ایسے سٹارٹ نہیں ہو جاتا اس کے لئے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوئی ہے وہ کہتا ہے کون کون سے وہ کہتا ہے کہ اب جہاں تم نے کوئی تاروبار سٹارٹ کرنا ہے کوئی ظاہر سے بات ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی جہاں پر تم اپنی دکان بناوگے وہ کہتا ہے پھرکور یہ تو ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے جہاں تو تم خود وہاں کام کروگے یا پھر کسی بندے کو لگاؤ گے وہاں پر کام کرنے کے لئے وہ کہتا ہے بلکل یہ بھی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جس طرح کا تاروبار کرنا ہے وہاں پر کوئی فرمیچر وغیرہ یا کوئی مشینری اس طرح کی چیزیں بھی تو رکھنی ہوگی اگر کوئی مشینری سے چیز بنانی ہے کوئی ظاہر سے بات ہے مشینری اگر کوئی سٹارٹ وغیرہ لگانا ہے تو کوئی فرمیچر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوگی پھر اینڈ پر وہ کہتا ہے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے وہ کہتا ہے وہ کونسی وہ کہتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی جاب کرتے ہیں کہیں پر تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہمارے باس جو اس بزنس کا مالک ہے اس سے پرافٹ ہو یا لاس ہو ہمیں کیا ٹینشن ہمیں تو سیلری مل جائیں گے نا مہینے کے اینڈ پر تو ہمیں کیا ٹینشن ہوں گے لیکن وہ کہتا ہے اب تم خود باس بننے جا رہے ہو تم اپنا خود اپنا بزنس سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہو تو اب تمہیں اس چیز کو کنسیڈر کرنا ہوگا کہ تمہارے بزنس میں مانتھ اینڈ پر تمہیں یہ نہیں تسلنی کہ تمہیں پرافٹ ہی ہوگا یا تمہیں پیسے ملیں گے ہو سکتا ہے تمہیں پرافٹ ہو یا لاس ہو یا ہو سکتا ہے بریکی مر سیچویشن ہو کہ جتنا خرچہ کیا ہے بس اتنے پیسے کمائے ہیں نہ تو کوئی نقصان ہوا ہے نہ فائدہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے تو اس طرح سے اس کے دوستوں سے بتایا کہ کوئی بھی کاروبار جب سٹارٹ کرنا ہو ہمیشہ ایک ہم پہلے کیا کرتے ہیں لینڈ یعنی کوئی بھی دکان یا کوئی بھی ایک ایریا وغیرہ لیتے ہیں پھر وہاں پر کام کرنے کے لیے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جسے لیبر کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اندر فرنیچر یا مشیری وغیرہ رکھتے ہیں جسے کیپیٹل کہتے ہیں پھر اینڈ کے اندر ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہمت ہونی چاہیے کہ ہم اس ریسک کو اٹھا سکیں کہ چاہے ہمارے کاروبار میں پرافٹ ہو یا لاسٹ ہم پھر بھی یہ بزنس کریں گے تو اس طرح سے اسے بتایا اس بندے نے کہ تم نے اگر اپنا کاروبار سٹارٹ کر کے کوئی پرڈکٹ بنانا ہے پروڈکشن کرنی ہے تو اس کے لیے اس پروڈکشن کے لیے تمہیں چار چیزوں کو استعمال کرنا پڑے گا جسے ہم کہتے ہیں کمپونٹس آف پروڈکشن یا فیکٹرز آف پروڈکشن اب اس کے لیے ہے کہ اس کے بعد اس نے جو پہلا کام کہا تھا نا کہ پروڈکشن آف بیلت تو بیلت کو ہم کیسے پروڈیوز کرتے ہیں اب وہ بتا رہا ہے کہ تم نے جو بزنس سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے تم نے ان چار چیزوں کو فیکٹرز آف پروڈکشن کے استعمال کر کہ کوئی پرڈکٹ بنایا ہے اس طرح سے جب پرڈکٹ بنایا ہے تو وہ اس لیے تو ہی بنایا کہ بس ایک ویسے سجابت کے لیے ظاہر سے بات ہے تمہارا بزنس ہے تو انہیں اسے بیچنا ہے سیل کرنا ہے اور جب سیل کروگے تو فریق میں تو نہیں دوگے ظاہر سے بات ہے اس کے کچھ نہ کچھ آپ پیسے لوگے تو وہ جو پیسے لوگ ہوئے وہی جو پیسے ہیں منی ہیں اسی کو تو ویلت کہتے ہیں یعنی دولت اس طرح سے دولت کو کیسے بنایا جاتا ہے پروڈیوز کیا جاتا ہے کمائے جاتا ہے ہم کوئی بزنس کارٹ کرتے ہیں وہاں پر کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں فیکٹرز آف پروڈکشن چار چیزوں نائنٹ لے پر کیپٹر اور انٹرپنیور سے ان کی مدد سے پھر اس پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں اس سیل کرنے سے جو ہمیں پیسہ ملتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں اب ہم نے پیسہ پروڈیوز کا دیا ہے پروڈکشن آف پیل اس کے بعد کیا ہے جو پیسہ ہم نے کمائیا ہے اس کو تقسیم کیسے کریں گے ڈسٹیبیوز کیسے کریں گے فیکٹرز آف پروڈکشن ایز ریوارڈ یا امانگ فیکٹرز آف پروڈکشن ایز ریوارڈ چار چیزوں کو استعمال کر کے ہم نے اس پیسے کو کمائیا ہے اب اس پیسے کو ان چار چیزوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے کیونکہ انہی کی مدد سے تو ہم نے پیسہ کمائیا ہے تو جو لینڈ تھی ہم نے دکان قرائے پر دی تھی اس کا ہم نے رینٹ بھی تو دینا ہے اب جو لیبر ہم نے لگایا ہوا ہے اس کی سیلری بھی تو دینی میں جو مشینری ہم نے لے کر رکھی ہے ہو سکتا ہے ہم نے ادھار پر لے کر رکھی ہو تو ہم نے اس کا ادھار بھی واپس کرنا ہے ساتھ ساتھ کی انٹراسٹ یعنی سود کے ساتھ اور انڈ پر جو ہم خود ہیں اتنے بڑے بزنس کو چلا رہے ہیں ہمیں بھی تو ہے نا کہ ہم بھی اس میں سے پرافٹ کمائیں تو اس پرافٹ کو بھی تو اس اونر نے انٹرپیلیور نے جو وہ بزنس مالک ہے اس نے پرافٹ بھی لینا ہے تو اس طرح سے بزنس کا جو مالک جانا انٹرپیلیور اس نے باتی تین فیکٹرز کو استعمال کر کے پیسہ کمائیا پھر اس پیسے کو ان چیزوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ان فیکٹرز آف پروڈکشن پھر اس کے بعد ہے کنزمشن آف پیر کنزمشن کا ناز کنزیوم کرنے سے ہے استعمال کرنے سے یوز کرنے سے تو وہ کہتا ہے آپ ہم دولت کو اس دنیا میں استعمال کیسے کرتے ہیں اب آپ کی جیب پہ پیسے ہیں تو آپ اس پیسے کو کیسے استعمال کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے آپ اس سے کوئی بھی چیز کریگتے ہیں تو پیسوں کا استعمال کسے کہتے ہیں ہم کوئی بھی گورسی یا سلسٹس کو کریگتے ہیں اب ایکزمپل لیتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک پیشنٹ ہے وہ پیشنٹ کیا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب نے انتبیل ترہا رہے تو ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو چیک اپ کرتا ہوں تو ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے پھر اس کے بعد اسے میڈیسنس لیتا ہے اب جب وہ پیشنٹ اپنا علاج کرا لیتا ہے چیک اپ کرا لیتا ہے میڈیسنس لے لیتا ہے اس کے بعد جب جانے لگتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی جان آپ نے مجھے فیس نہیں دینی کیا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی جانے لیتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے دو ٹائپ کی آپ فیس دو ایک میں نے آپ کا چیک اپ کیا ہے اس کی فیس اور ایک میں نے آپ کو میڈیسنس لیا ہے ایک اس کی فیس اب دیکھا جائے جو چیک اپ ہے کیا ہم اسے دیکھ کر سکتے ہیں یا اسے فیزیکل ہم با سکتے ہیں اس کا کچھ لیت ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن جو میڈیسنس ہیں ان کا تو ایک بیٹ ہوتا ہے فیزیکل شیپ ہوتی ہے شکل ہوتا ہے اس طرح سے اس ایکزیمپل میں آپ غور کریں ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا ہے تو یہ کوئی پورس نہیں تھی اس کی فیزیکل کوئی شکل نہیں تھی کوئی چیز نہیں تھی یہ یہ ایک سرویس تھی چیک اپ کرنا اور ڈاکٹر نے جو میڈیسنس دی ہیں یہ کیا ہے ان کی فیزیکل ہی ایک شکل ہے اس لیے ہم اسے تو کہتے ہیں پورس پھر جب اس پیشنڈ نے ڈاکٹر کو فیس دی تو فیس کس شکل میں دی پیسے دے کر تو اس طرح سے ٹوٹل اس ایکزیمپل میں تین چیزیں ہونی ہیں ایک چیک اپ یعنی سرویس ایک ٹیبلیٹس یعنی گھورس اور ایک پیسے یعنی ویلٹ تو اکنامکس میں ہمیشہ ہمیں تین چیزوں کو ہی ڈسکس کریں گے گھورس سروسز اور پیسے تو پیسوں کو اس پیشنڈ نے کیسے استعمال کیا اپنی سروسز لے کر یا گھورس لے کر پیسوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے اب آپ کی جو محلے میں کوئی بھی دگان بگرہ ہے آپ اس محلے میں اس دگان پر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ لے میرے پاس پچاس روپے اور مجھے ایک لیئس کا پیکٹ دے گئے تو اب آپ نے کیا کیا آپ نے اسے پیسے دیئے اور اس کے بدلے میں چیز لی تو اس طرح سے اپنی دولت کا تبادلہ کیا اپنی دولت اس کے حوالے کی اس لیے کیونکہ آپ نے اسے گھورس اور سرسز لیئے اس طرح سے اس سے کہتے ہیں ایکسٹینج آف ویل اس کے بعد ہے ایلفریڈ مارشل دوسرا بندہ جس نے ایکنومیس کا بتایا تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو بک تھی اس کا نام کیا تھا پریسپلز آف ایکنومکس ایسے سمجھ رہے ہیں آپ کی جو پی آر سے دری کی بک ہے اس کا نام بھی یہی ہے تو یہ اسی کی بک تھی اس کے بعد کیا ہے اس نے ایکنومکس کے لیے آئیڈیا کیا دیا تھا اس نے کہا تھا ایکنومکس ایس سائنس آف ویل فیر تو اب جو دوسرا ہے نا ایکنومکس دوسرا جس بندہ نے ایکنومکس کا بتایا ایلفریڈ مارشل اس نے کہا تھا کہ ایکنومکس کیا ہے ہومن بیل فیر کیسٹڈی ہے اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ ایکنومکس کا مطلب ہے پیسہ اور دوسرے نے کہا ایکنومکس کا مطلب کیا ہے انسانی بھلائی اب پیسہ کس لیے ہوتا ہے پیسہ بھی تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنا بھلائی کا سکیں یا کس کے اور کا اب ایک بندہ ہے آپ اس نے کہا کہ میں نے کھانا کھانا ہے اب آپ اسے پیسے دے دیں کہ یہ لوگ پیسے اور خود کھانا جا کر قریب دو یا آپ کہیں کہ ٹھہرو میں خود تمہیں ریسٹورنٹ سے کھانا لے کر دیتا ہوں اب اوورال کیا ہوا کہ اس نے کھانا ہی کھایا ایک میں دو سٹیک ہوئے ایک میں دریکٹ ایک سٹیک ہوا ایڈم سے میں نے دریکٹ بات دار دی کہ پیسہ ہی مین چیز ہے اس سے پھر ہم اپی سلوی یاد پرید کرتے ہیں لیکن اس سے پتا چلا بعد میں آپ کے سلوی بس میں اب یہ پوائنٹ نہیں ہے لیکن پہلے ہوتا تھا کہ پھر ایلفری مارشل نے دیکھا کہ ایڈم سمیت نے جسٹ یہی کہا نا کہ پیسے کی سٹیکی تو لوگوں نے کہا کہ یہ شاید کوئی لالچی انسان ہے جو صرف پیسے ہی پیسے کی بات کر رہا ہے اس نے کہا کہ میں آپ کو اس طرح کا طریقہ بناتا ہوں کہ میں پیسے کی بات نہ کروں کہ ان لوگ مجھے کی لالچی نہ سمجھیں تو اس نے کیا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں یہ پیسے کی نہیں یہ انسانی ضروریات کو پورا کرنا اس کی سٹیڈی ہے اثر میں دونوں کی مطلب زیادہ تھا لیکن اس نے تھوڑی سیکنس چین کر دیا اور اس طرح سے دو سٹیپ کر دیا اس نے کہا کہ نہیں انسانی بھلائی اور بھلائی کسی لیے جس طرح سے وہ بھی ویلز کتنی ایڈیا یہی تھا اس کے بعد اس کی ڈیفنیشن کیا تھی؟ سٹیڈی آف ہومن ایکشن وچھ اس کنیکٹیڈ ویڈٹیک اینڈ جوزن میٹیریل نیڈز آف ہومن میٹیریل نیڈز اب جس طرح سے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا پیشنٹ اب اس کی دو نیڈز تھے ایک تھی چیک اپ کرنا کہ پہلے ڈیگنوز اور ڈیزیز کے کون سی بیماری ہے اس کے بعد بھی اس کی میڈسل دینا اب یہاں پر اس پیشنٹ کی دو ضروریات دو نیڈز تھے لیکن جو ایلفرڈ مارشا رہنا اس نے ایک نیڈ کو ڈسکس کیا ہے کون سی میٹیریل نیڈ جس میڈیسنز کو ایک بندہ ہے ڈاکٹر کے پاس گیا پیسے دی اور میڈیسنز لیڈی نہیں پہلا ایک اور سٹیپ ہوا تھا چیک اپ والا سربلے سوڑا تو جو ایلفرڈ مارشا تھا اس نے بچنے کی کوشش کی کہ میں پیسے کی ڈیک پار نابرو ورنال ٹری ٹیکس جو ہیں وہ مرے اوپر بھی ٹیٹی سائز کریں گے لیکن یہ پھر اور جگہ پر پہنس گیا اس نے جب ڈیفیڈیشن بتائی تو اس نے یہی کہا ہے کہ انسان کا اپنی زندگی میں جو مادی چیزیں ہیں میڈیریل گوٹس ہیں جن کی فیزیکل شکل ان کو حاصل کرنا اور استعمال کرنا یہی ایک نامکس ہے تو یہاں پر یاد رکھیں یہ ایلفرڈ مارشل نے میٹیریل نیڈز کی بات کی ان میٹیریل نیڈز جہاں سبسٹس کے بات میں کی اس کے بعد ہے نیوڈل پروبینز نیچر اینڈ سگنیفکینس آف اکنومک سائنس یہ اس کی بوک کا نام تھا آئیڈیا کیا تھا اکنومکس سٹڈی آف ہومن بیہیوی آئی اب اس نے کہا کہ انسان کا جو رویہ ہے نا اس کی سٹڈی کو اکنومکس کہتے ہیں اب انسان کے مختلف طرح کی رویہ ہوتا ہے اپنے پیرنس کے ساتھ اور طرح کا اپنے بچوں کے ساتھ اور طرح کا بہین بھائیوں کے ساتھ اور طرح کا اپنے فرنس کے ساتھ اور طرح کا تو کیا اس کا بیہیویر کا مطلب جائی تھا کہ ایک انسان اپنے بی بچوں کے ساتھ یا اپنے ماں باگ بہین بھائیوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے تو اس پر ہم ہی کامیس کریں گے نہیں اس نے انسان کا بیہیویر اس لنہے کا کہا ہے جب انسان کے پاس پیسے کم ہوں اور خواہشات زیادہ ہوں تو وہ سوچتا ہے کہ یہاں میرے پاس خواہشات زیادہ ہیں جو میں نے پوری کرنی ہے لیکن میری جیب میں پیسے کام لیں اب ان پیسوں سے میں اپنے خواہشات کیسے پوری کروں اس ٹائم اس کا جو بیہیویر ہوتا ہے جو موڈیسین لیتا ہے اس ٹائم کے بیہیویر کی سٹڈی کو یہ اکنامیس کہتا ہے دینال روبنز سٹڈی آرکھ ہومن بیہیویر ایز ایک ریلیشنشپ ریسورسز کیسے کہتے ہیں ایک چیز کو استعمال کر کے کوئی اور چیز بنانا تو جس چیز کو استعمال کیا ہم نے کوئی اور چیز بنانے کے لیے اس کو ریسورسز کہتے ہیں اب یہاں پر آپ ایکزمپل لے لیں جیسے کہ فوٹوکار پروپرنٹنگ کا بزنس ہے تو ہمارے پاس پرڈکٹ کیا بنا ہے کوئی چیز کیا بنی ہے وہ کی فوٹوکارپی اور پرنٹنگ لیکن یہ کس طرح سے بنے کس چیز کو استعمال کر کے فوٹوکارپی اور پرنٹنگ مشین کو تو اس میں فوٹوکارپی اور پرنٹنگ جس کو ہمیں آگے بیچنا ہے اسے ہم کہتے ہیں انیبینٹ کی یہ ایک کامٹنگ کا پرشیپٹ ہے لیکن جس چیز کو ہم نے استعمال کیا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے ریسورس اب ریسورس مختلف شکل میں ہو سکتے ہیں یہ ریسورس اسی فیکٹرز آپ پروڈکشن کا دوسرا نام ہے کہ ایک پروڈکٹ بنانے کے لئے کوئی چیز استعمال جو ہوتی ہے یا ایک چیز خریدنے کے لئے جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے ریسورس کرتے ہیں آپ دکان سے کوئی چیز خریدنے کے لئے لیز وغیرہ تو آپ نے اپنا بہر سا بہر سا ریسورس استعمال کیا تھا پیسے آپ نے اسے پیسے دیا دکاندار کو تو پیسے آپ کے لئے ریسورس ہے اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی جیو میں پیسے چاہے جتنے بھی ہوں اس کی جیو میں اس کے بینک اکاؤن میں چاہے جہاں ہوں جتنے بھی پیسے ہوں تو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں اس کے پاس کتنی جداد ہے ہم تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے نہیں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن انسان کی خواہشات کاؤن کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہم سمجھ لیں اس لنگے تک کاؤنٹ کرنا ہے کہ اس بندے کی لائف میں تین گول ہیں دو سخت ہے ایک میڑ کے بعد اس کے دماغ میں ایک اور آئیڈیا ہے ایک اور اس کی خواہش پیدا ہو جائے تو انسان کے متے دم تک اس کی خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں لیکن اس کی جیگ میں پیسہ ہمیشہ ایک لیمیٹ ہوتا ہے اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ انسان کے پاس جو ریسورسز یا پیسے ہیں نا وہ لیمیٹڈ ہیں لیکن اس کی جو خواہشات ہیں وہ انلیمیٹڈ ہیں مرتے دم تک پیدا ہوتی رہتی ہیں تو وہ کہتا ہے اب اس طرح وہ اپنا جو ریمیٹ شو کرے گا کہ میرے جیگ میں ٹوٹل ہنڈرڈ روپیز ہیں اور میں نے ایک لیز کا پیکٹ لینا ہے ایک میں نے بسکٹ کا پیکٹ لینا ہے اور ایک میں نے اور کوئی ایک بغیرہ لینا ہے اب جب دگان پر وہ سور پر لے کر گیا تو وہاں پر اس نے ریڈ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو لیز ہے وہ پچاس کا ہے جو بسکٹ ہے وہ بیس کا ہے اور آپ کو جو بیک ہے وہ بھی پچاس کا ہے تو اس نے سوچا ہے کہ میرے پاس ٹوٹل ایک سو روپیر ہے اور یہاں پر خرچہ ہو رہا ہے ایک سو تیس کا تو یہ کیسے پورا کرو اب اس ٹائم وہ سوچتا ہے کہ ان تین میں سے دو ایسی کونسی چیزیں ہیں جن سے مجھے زیادہ خوشی ملے گی زیادہ ساتسفیکشن ملے گی اب اس سو کو پورا کرے گا وہ لیکن جو چیزیں ہیں سامنے خواہشات ان میں وہ بک ان چیزوں کو ان خواہشات کو پورا کرے گا جو اس کے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہوں اس طرح سے اب وہ ان ہنڈرڈ روپیس میں سے جو زیادہ اچھی اس کے لئے فیوریبل خواہشات کی ان کو پورا کرے گا تو یہ اس تک کیا تھا؟ بیہیوئر تھا تو لیونر روپس یہی کہتا ہے کہ انسان کے پاس جب پیسے کام ہو اور خواہشات زیادہ ہو تو اس ٹائم وہ خواہشات تو کیسے پورا کرتا ہے کیا کیا ٹیسیاں لیتا ہے اس سے کہتے ہیں اکنامکس اب اس طرح سے آگے اکنامکس کی نیچر ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامکس جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اکاؤنٹنگ ہے مینیجمنٹ کا کوئی کنسیپٹ ہے یا کوئی اور آرس وغیرہ ہے سائنس ہے فیلیپس ہے کیا چیز ہے اکنامکس کا وہ بتاتا ہے کہ اکنامکس سائنس بھی ہے اور اکنامکس آرس بھی ہے ٹھیک ہے؟ اب اس کا یہ مطلب جا ہوا ہم نے یہی پڑھاتا ہے جو ایسے سائنس پڑھتے ہیں جو ایسے والے سائنس پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اکنامکس جو پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار میں سائنس کا سوڈنٹ ہوں اور وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار میں آرس کا سوڈنٹ تو وہ کیسے؟ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا فیزیس کمیسٹی وغیرہ پڑھی ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ جو پانی ہے نا اس کا فرمولہ ہے اب ہمیں یہ بتایا جی ہے کہ اس کا یہ فرمولہ ہے لیکن کسی نے ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ دیا کہ آج سے ہم یہی کہیں گے کہ جو وارٹر ہے اس کا فرمولہ ایچ ٹو ہو ہے اس نے کوئی نہ کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا اس نے کہی نہ کہی سے ریزارٹ نکالا ہوگا کہ اس کا فرمولہ واقعی یہی ہے کہ اگر ہم ہیڈروجن اور اکسیجن کو ملائیں تو وارٹر بڑھتا ہے اب ایک ہوتا ہے ایکسپیریمنٹ یہی تجربہ کرنا ایک ہوتا ہے اس تجربے کو آگے کہیں پر لاغو کرنا اب ایک مستر ایت تھا جس نے پہلی دفعہ تجربہ کیا کہ ہیڈروجن اور اکسیجن کو اگر ملائیں تو وارٹر بڑھتا ہے اب مستر بی نے سن لیا اب مستر بی نے مستر سی کو یہ نہیں کہا کہ آپ بھی تجربہ کرو اور دیکھتے ہیں کہ ہیڈروجن اور اکسیجن کو ملائیں تو وارٹر بند رہی رہیں اس نے کہا کہ یہ کنفرم ہے ایکسپیریمنٹ ہو گیا اب تم نے جب بھی پانی بنانا ہو تو تمہیں مقلف اور ایلیوٹس کو ٹرائی کرنے کی شروعات رہی ہے ہیڈروجن اور اکسیجن کو ملائیں اور آپ پانی مل جائے گا بارٹر جہاں پر تیار ہو جائے گا لیب میں اس طرح سے ایک پروسس ہوتا ہے تجربہ کرنا ایک ہوتا ہے تجربے کو آگے اپلیمنٹ کرنا تو وہ کہتے ہیں ایک نام اس کیا ہے سائنس ہے اور ایک کیا ہے کارس ہے اب ہمیں پتہ چال گیا ہے کہ ہمارے جو ملک ہے نا پاکستان کا یہاں پر ہم جب میں روزگار زیادہ دیتے ہیں نا لوگوں کو تو مہنگائی بڑھتی ہے کیونکہ روزگار بڑھتا ہے تو دکاندار کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی یہاں پر کاروبار لگے ہوئے ہیں تو لوگ زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدتے ہیں کیونکہ ان کی جابز لگی ہوئی ہیں ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ اس طرح سے دکان سے موقع چیزیں خریدتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں تو دکاندار کو پتہ چلتا ہے کہ یار ان کے پاس پیسہ ہے اور میرے پرڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھ دیتا ہے تو کیوں نہ میں پھر اپنے پرڈکٹ کی پرائیس پڑھا دوں تو جب پرائیس بڑھتی ہے کسی پرڈکٹ کی کسی چیز بھی تو اسی کو تو ہم مہنگائی کہتے ہیں تو لوگوں کا روزگار پر لگنا مہنگائی بھی پڑھا دیتا ہے تو یہ ایک میکرو اکنومیس کا کنسیپٹ ہے اور میکرو اکنومیس کے کنسیپٹ اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں ایک چیز کو صحیح کرتے کرتے دوسری بگڑ جاتی ہے اس لیے تو اکانومی سے اسے کنٹرول نہیں ہوگی تو اب اس طرح سے اب ہمیں یہ دیکھنا پہلے پہلے جب سٹارٹ میں کسی نے ایکسپیریس کیا کہ ہم نے اگر اپنے شہریوں کو روزگار دیا ہوا ہے تو ادھر سے تیر مہنگائی بڑھ رہی ہے اب ہر دبا تجربت نہیں ہونے اب پہلی دفعہ یہ ہمیں فیل ہوا کہ اگر روزگار لگے لگا تو مہنگائی پڑھتی ہے اب انہوں نے بوک کے اندر ایک سٹیٹمنٹ لکھتی ہے کہ آپ دوبارہ سے تجربت کرنے کے لئے رہی ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی کنفرم ہے کہ جب کسی ملک میں عوام کا روزگار بڑھے گا امپلائیمنٹ لیول ہائی ہوگا تو ادھر سے پھر انفلیشن یا مہنگائی بھی بڑھے گی تو پہلی دفعہ جو تجربت ہوا اس کے بعد آپ جو سمپل سٹیٹمنٹ میں لکھ دیتے ہیں تو اس طرح سے جو پہلا تجربت تھا اس پیس پر ہم نے کہا کہ ایٹرنامک سائنس ہے اب ہم نے اسے ایک سمپل سٹیٹمنٹ لکھ دی ہے اور اگر کبھی ہم نے مہنگائی بڑھانی ہو جو روزگار بڑھا دیتے ہیں تو اب یہی فرمولہ آگی امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے پہلی دفعہ تجربت ہوا اس طرح سے ہم نے پہلے کا ایک نامکس کیا ہے سائنس ہے اور پھر آرٹس ہے بھر جو ایک نامکس کی سائنس والی نیچر ہے اس کی آگے دو ٹائپس ہیں ایک ہے پاسٹیف سائنس اور ایک ہے نورمیٹیف یا آئیڈیل سائنس اب اس میں ہم دیکھتے ہیں پاسٹیف سائنس کا مدرد ہے what actually it is یعنی یہ حقیقت کی بات کر رہے ہیں realities کی بات کر رہا ہے اور جو نورمیٹیف ہے اس کا مطلب ہے آئیڈیل سیچویشن مطلب کیا کہ suppose آپ کے ابو کی سیلری ہے ایک لاکھ وہ حقیقت ہے کہ ان کی سیلری ایک لاکھ ہے لیکن آپ کی خواہش کیا ہے کہ میرے ابو کی سیلری کتنی ہوتی وہ آئیڈیل سیچویشن کیا ہے آپ کی فش کیا ہے وہ یہ کہ دو لاکھ ہوتی تو ایک ہوتی حقیقت ایک ہوتی ہماری خواہش تو اس طرح سے ایک نامکس کی جو سائنس والی نیچر ہے نا اس پہ ایک ہے پاسٹیف سائنس یعنی جو حقیقت ہے ایکچولی ہو کیا رہا ہے اور ایک ہے نورمیٹیف سائنس کہ ہونا کیا چاہیے تھا اب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ایکچول سیچویشن کیا ہے کہ ہیڈروجن اور اکسیجن کو ملایا تو وارٹر بننا ہو سکتا ہے ہماری خواہش ہو کہ ہیڈروجن اور اکسیجن کی بجائے اگر ہم صرف ہیڈروجن کے تین چار ایلیمنٹس کو بس کریں تو وارٹر بن جاتا تو زیادہ اچھا تھا اکسیجن جو وقت نہ پڑتی سیم اسی طرح سے ہم نے کہا کہ اگر کسی ملک کے روزگار کو بڑھائیں گے تو مہنگائی پڑھے گی اب یہ حقیقت ہے یہ ایکچول سیچویشن ہے کہ اگر کسی ملک کا روزگار بڑھے گا تو مہنگائی بڑھے گی تو اب ایکچول سیچویشن کیا ہے کہ روزگار بڑھے گا تو اندر سے مہنگائی بڑھ جائے گی لیکن ہماری خواہش کیا ہے خواہش تو یہی ہونی چاہیے کہ لوگوں کا روزگار بھی لگا رہا ہے اور اندر سے مہنگائی بینا ہو تو یہ ہماری خواہش ہے تو اب ایکچول سیچویشن وہ تھی جو ہم نے کہا کسیم سائنس ہے لیکن پیش والی ایڈل سیچویشن کونسی ہے نورمیٹر والی اب اس کے بعد ہے کلاسیفکیشن آپ اکنام نیس ایک بڑی جو چیز ہوتی ہے اس کے لئے ہم چیزوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ اب ہم یہ سوچے کہ تلٹین چپٹرز ہیں تو ہمارے یہ مشکل ہو جائے گا اور ہم یہ ایک نائن چپٹر تک جائیں گے اور کپیٹ ٹوک شہر پیر نہ کر سکے جس کے لئے ہم نے پھر اسے ڈیوائیڈ کر دیا تھا تین گریڈز میں گریڈ اے بی اور سی اس طرح سے اکنامیس کو بھی انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے دو برانچز میں ایک کو کہتے ہیں اور ایک کو کہتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کا کیا ڈیفرنس ہے کیوں اسے مایکرو اور مایکرو کہا جائے تو آپ کو میں آنگ زبان میں اگر بتا ہوں تو مایکرو اکنامش جو ہے اس میں ہم ایک اکیلے بندے کی اور دلی بندے کی بات کریں اور مایکرو اکنامیس میں ہم پر ملک کی بات کریں گے یہ اصل ڈیفرنس ہے تو اس کا مایکرو کا نیرڈیا لمس کے کہاں سے نام دکھر.. کیونکہ ہم نے چھوٹے لیور پر بات کرنی ہے اکنامکس کی اور میکرو کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑا جو میکرو اکنامکس ہے وہ کیا کرتی ہے deals with behavior of consumers and farm in their normal daily matters اب یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کہا تھا ہے اکنامکس میں ہم overall تین چیزوں کو discuss کرتے ہیں ایک پیسوں کو ایک چیزوں کو اور ایک services کو دور سے services اور پیسے ڈاکٹر والا check up ڈاکٹر والی tablets اور ڈاکٹر کی fees اس طرح سے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ overall کسی ملک کی معیشت یا اکنامکس میں اکامبی میں کتنے characters ہوتے ہیں جو آپس میں dealing کر رہے ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو orientation class میں بتایا تو overall اکنامکس میں چار characters ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو کسی دکان سے چیز خریدنے کے ہے consumer اس میں چیز کو خرید کنزیوم کرنا ہے نہ استعمال کرنا ہے ایک وہ دکان جو اس چیز کو بیج رہی ہے یعنی کوئی بھی shop یا farm چیزیں کہتے ہیں اس کے بعد ایک government جو اس ملک کی حکومت ہے جسے overall control کیا ہوا ہے پوری ریاست کو پوری state کو اور اس کے بعد ہیں importers اور exporters جو اپنا ملک اور دنیا کے باقی ملکوں کے درمیان trade یعنی پیچارت کرتے ہیں تو اس طرح سے اکنامکس میں چیزیں تین ہیں جن کو ہم discuss کریں گے اور لوگ چار ہیں جس کو ہم discuss کریں گے کنزیومر فارم گورنمنٹ اور فارنٹ ریٹرز اب جب انہیں اس سے دو classify گئے نا دو stages میں دو categories میں مائکرو اور میکرو تو جو مائکرو ہے اس میں پہلے دو کریکٹرز آئیں گے کنزیومر اور فارم اور جو مائکرو ہے اس میں اگلے دو کریکٹرز آئیں گے گورنمنٹ اور پارنٹ ریٹر تو اب اس کی دیپنیشن آب دیٹر ہے مائکرو اکنامس کی deals with behavior of consumer and firm in their normal daily matters for example decision making and allocation of resources اب اس کا کیا مطلب ہے پہلا کہ اس کی دیپنیشن ہے behavior of consumer and firm یہ تو پتہ چاہتا ہے کہ مائکرو اکنام اس میں ہم پہلے دو agents کو دو participants کو دو کریکٹرز کو ڈسکس کریں گے کنزیومر اور فارم کو اس حوالے سے کہ وہ کیا کہ decision لیتے ہیں مختلف معاملات میں لیکن اکنامس کے ریڈیٹڈ اکنامس میں ڈیفرنٹ قسم کے جو matters ہوں گے کہ کسی دوگان پر گئے پیسے کم کے چیزیں زیادہ تھی تو کیسے ان پیسوں میں اپنے کائشات پوری کریں یا جو فرم ہے وہ چیز بیچ رہی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میرے product کے اوپر اتنا خرچہ آیا ہے تو میں اگر اس کی price کتنا رکھوں تو اس طرح کے جو اگلے دو ایجنٹس یا پارٹسپینٹس ہیں کریکٹر ہیں اب پروفیسر کے ڈیفریشن آف اکنامس اس نے کیا بتایا کہ کیا اکنامس ہے اس نے کہا کہ ڈیفریشن آف پارٹیکولر ہاؤس ہورڈ پارٹیکولر فارم پارٹیکولر کومیٹیز پرائیسز بیجز انکم نیٹسی کیا اب اس نے بھی مائی پر اکنامس کی ریپریشن بتایا یہ اپنے مطابق جس طرح پہلے اکنامس ہے جس طرح یہ پہلے اکنامس ہے اس نے کیا بتایا اس نے کہا کہ کسی ایک اکیلے بندہ کو کسی ایک اکیلی دکان کو کسی ایک خاص چیز کو جب ہم سٹڈی کریں اس کی قیمت کو سٹڈی کریں یا کسی ایک خاص اکیلے بندے کو اس کی سیلوی کو ڈسکس کریں انکم کو ڈسکس کریں تو ہم یہ مائی پر اکنامس میں سے ڈالیں گے تو مطلب کیا ہو رہا ہے مائی پر سپیسیفیکیشن ہے کہ ہم اس میں کسی ایک سپیشن بندے کو کسی ایک سپیشن یا سپیسیفیک فارم کو ڈسکس کریں گے میکرو بڑھا لائے والا ہے اس میں پورے پر جیتنے بھی دکان ہے نا سب تھی دسکشن ہوگی کتنے بھی لوگ ہیں سب تھی دسکشن ہوگی تو یہ فرق ہے دونوں میں ہاؤس ہولڈ کسے کہتے ہیں ایک انڈیویجوال ہوتا ہے ایک ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے تو یہ دونوں مائی پر اکنامش میں آتے ہیں انڈیویجوال سے مراد آپ اکیلا بندہ ہاؤس ہولڈ آپ اور آپ کی دھاروالے اب سپوز آپ کی جیت میں سو رو پہتے اور آپ دکان پر چیز لینے کہتے ہیں ایک سو تیس روپے کا بل بندہ تھا اب اکیلے اپنے طور پر ڈیسیاں لیں گے تو ایک انڈیویجوال کا ڈیسیاں ہوگا اگر آپ گھر جا کر اپنے ڈیسکس کریں گے تو وہ اگر ان کی مشاوط سے کوئی ڈسکشن ہوگی کوئی ڈیسیاں ہوگا تو وہ ہاؤس ہولڈ کرائے گا اس طرح سے وہ اس میں کیا ہے پوائنٹس تو بھی ڈسکس مائی پر کنزیومر تھیوری وہ جو اکیلا بندہ چیز پڑھینے والا ہے اس اس کے ریلیٹڈ پڑھیں گے وہ چیز کی جب ڈیمانڈ یا طلب کرتا ہے دکان پر جا کر چیز مانگتا ہے یا جو فرم ہے وہ چیز کو بیجتی ہے سپلائے کرتی ہے وہ چیز کو بناتی کیسے پروڈکشن کیسے کرتی ہے اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے کاؤس کتنا آتی ہے تو ان چیزوں کو ہمیں جب ڈسکس کرتے ہیں مائی پر اکنامکس میں اور اسی طرح سے جو مائی پر اکنامکس ہے اس میں کون کون سی چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں پوائنٹس تو بی ڈسکسیں مائی پر اکنامکس نیشنل انکم اب ایک اکیلا بندہ جو آپ کا اپو ہے اب لوگ جو کماتے ہیں نا ان کی جو سیر نہیں ہے ان کی اکیلے کی جو سیر نہیں ہے وہ تو ہم مائی پر اکنامکس میں سٹڈی کریں گے لیکن پورے ملک میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی اپنی انکم کم آ رہے ہیں ان سب کی انکم کو اگر ہم اوبرال دیکھیں گے کہ اس ملک پر رہنے والے ٹوٹر ٹھنے لوگ اتنے ارب روپے کم آ رہے ہیں اس کو ہم نیشنل انکم کہتے ہیں ایک پوری نیشن پوری قوم کی کمائی اس سے ہم مائی پر اکنامکس اور انفلیشن یعنی مہنگاری آنوی پلائنٹ بیروزگاری ریٹ آفی ٹرسٹ سون بغیرہ اپنے سینئر سے پوچھ لیا ریٹر سے پوچھ لیا ٹیچر سے پوچھ لیا مطلب یہ کہ میں اس سے کتنا ایڈمارٹیج اس کو کہاں کا سکتا ہوں تو مائی پر اکنامکس کو کہاں کا سکتے ہیں ایک ہے کسی چیز کی قیمت رکھنا یہ کون کرتا ہے وہ فارم تو فارم کونس یا دوسرا ایجنٹ دوسرا کریکٹر ہے تو وہ مائی پر اکنامکس میں پھر ڈیمانڈ کی ہوئی ڈیمانڈ یعنی طلب چیزوں کی طلب یا ڈیمانڈ کون کرتا ہے وہ بلا بندہ جو چیزوں کو کھریدنے جاتا ہے یعنی کنسیومر پہلا ایجنٹ یا پہلا کریکٹر ڈیٹرمائنٹ پرائیسز آر پوڈز یا سکسیس ٹھو ڈیمانڈ 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 مارکیٹ سپلائی اس کے بعد کیا فیکٹرز آر پروڈکشن پرائیس ہیں فیکٹرز آر پروڈکشن کیا تھے کمپونٹس آر پروڈکشن جو چار جو فرم یا دکان فوتوکار پروڈکنگ والے نے استعمال کیے تھے لینڈ لیبر کیپٹر اور انٹرپنیور تو وہ فرم کے ریلیٹڈ ہیں تو فرم کس میں ہے مائکر کامس میں پرائیس تھیوری وہی فرم جو پرائیس ایک کرتی ہے اس کے بعد کیا ہے ویل فیر کی ایلوکیشن آف ریسورس فار میکسیمم ویل فیر آف سوسائیٹی اب ایلوکیشن آف ریسورس جو فرم کی نا فوتوکار پروڈکنگ کی دکان وہ سوچتی ہے کہ یار میں ایک مشینری لگاؤں یا دو لگاؤں اور ایک لیبر رکھوں یا دو رکھوں تو وہ آپ مختص کر رہی ہے مشینری کو اپنے بزمیس کے لیے کہ کتنی مشینری رکھوں کتنے لیبر لگاؤں کتنا پیسہ لگاؤں تو اس طرح سے اسے کہتے ہیں ایلوکیشن آف کے پاس ہنڈڈ روپیز تھے نا اور چیزیں سامنے تیم تھی لینز بسکٹ اور اپنے ہنڈڈ روپیز میں سے کون سی دو چیزوں یوز کی تھی آپ نے ہنڈڈ روپیز جو آپ کا ریسورس تھا اس کو ایلوکیٹ کہاں کہاں کیا کہنے دو چیزوں کے لیے سپوز آپ نے بسکٹ اور لیز لے لیے آپ نے کیک چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے آپ نے اس ہنڈڈ روپیز کو اپنے ریسورس کو ان دو چیزوں کے اوپر ایلوکیٹ دیا اس کے بعد یہ کیا ہے کی اکنومک وششنز what to produce how to produce for how to produce اکنومس میں ان قسم کے سوال ہوتے ہیں کون کون سے اب کوئی بھی بندہ ہے نا جو اپنے بزنس سٹارٹ کرنے چاہ رہا ہے اب فٹوکا پر پرنٹنگ جب بزنس سٹارٹ کرنے لگا اس کے دماغ میں دیر سوال دے ایک یہ کہ یار مجھے شوق تو ہے بزنس کرنے کا لیکن میں کس چیز کا کروں دوسرا یہ کہ میں یہ بھی سوچ رہوں کہ کنا چیز کا بزنس کرنا ہے پھر اس پرڈکٹ کو بناوں کیسے چلے یہ بھی پتا چل گیا پھر یہ کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کہاں پر کروں کس ایریا میں کروں تو تین سوال ہوتے ہیں what to produce how to produce far home to produce پہلا what to produce وہ اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں کون سا کروں وہ کہتا ہے کہ یار یہ بہت کا اپنے برنٹے کا جو کس نے سنایا اس میں بڑا پرافٹ ہے میں نے سنایا تو یہ والا کر لو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے how to produce میں یہ کیسے بناوں گا وہ کہتا ہے کہ تم کوئی دکان لوگے اس کے اندرہ مشینری رکھو گے کوئی بندہ رکھو گے وہاں پر یہ کام کرے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ کہ پھر میں یہ اپنا بزنس سٹارٹ کہاں پر کرو کہاں پر زیادہ چلے گا وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ برکت تمہارے دہور میں کرنے کیا کہ یہاں سی اے کے سارے سٹونڈنٹس یہ اپنے نوٹس مغیرے پرنٹ ڈکلواتے ہوں گے تو یہاں پر آپ کو زیادہ کسٹومر مل سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بزنس ٹارٹ کرنے چاہتے ہیں اس طرح سے کون سے تین سوال ہوتے ہیں what to produce how to produce اور far whom to produce کون سا پرڈاکٹ بناؤں کیسے بناؤں کم کے لیے بناؤں کہاں کے لوگوں کے لیے کہاں پر میرا بزنس اچھا چلے گا اور کس کا میکر اکنومس کا سکوپ ہے ایک تین نیشنل انکم کے پورے ملک کے لوگوں کی مل کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کمائی ہے کتنا پیسہ کماتے ہیں اس ملک کے لوگ پھر جب وہ پتہ چل جاتا ہے سپوز ایک عرب اس ملک میں جتنے بھی لوگ پیسہ کمارے ہیں ٹوٹل کو ہم سم کریں ایک عرب روپیس کمتے ہیں ہم یہ دیکھتا ہے کہ اچھا آپ یہ پتہ چلے اب ہم ایفریج لگاتے ہیں ملکی لیول پر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوہرال کتنا پیسہ کمارے ہیں لوگ پھر اس کو ہم اس ملکی عبادی سے ریوائیڈ کر دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ہم ہمارے پاس ہی ایفریج آ دیتے ہیں اس ایفریج کو ہی کہتے ہیں پر کیا پیٹا ریال انکم منی آنڈ پر پر سن انی نیشن یہ دیکھیں آگے لیتی ہے ایفریج انکم آف اکم لوڈ سے ہمارا کوشش کی ہے کہ آپ کوئی کنفیل نہ ہوگی پھر کہہ ڈیٹرمائنڈی نیشنل انکم بارت آف گورس آر سرکس پروڈیوز پیسے کم آ رہے ہیں اب جو پیسے کم آ رہے ہیں وہ کس چیز کے اوپر استعمال بھی کرتے ہیں ہم اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں ایک یہ کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ کتنا پیسہ کم آ رہے ہیں دوسرا یہ کہ اس ملک میں جتنی بھی گورسی یا زبسیز ہیں ان کی ورف کتنا ہے اب اس ملک میں ہم دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہیں تو ان کی ورف کتنا ہے تو مطلب یہ ان کو سیل کرتی کتنا پیسہ کمائے جا سکتا ہے تو بھئی بات ہوگی نا ڈسکشن کریں گے پھر ہم نے کہا تھا کہ روزگار بڑے خودر نگائی بڑت کیا لیکن وہ کہتا ہے میکر ایک آنے جانا کو فوکس کرتی اس چیز کے اوپر کہ ہم روزگار بھی پڑھا ہے اور روزگار کے بڑھانے کے باوجود ہم اس کے جو پرائیس لیول آنا اس کو بھی مینٹین رکھے مہنگا پھر کیا ہے یہ میں نے کہا تھا جو فورت کریکٹر ہے نا ہمارا اکنومکس میں جو اپنے ملک اور دنیا کے باقی ملکوں کے درمیان ٹریڈ کرتے ہیں اب سپوز آپ سمجھ لیں کہ ہم نے امریکہ سے ایک لاکھ کے لیز ملوائی ہیں اور ادھر سے ہم نے پچاس ہزار کی نمک بیچی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں الحمدللہ نمک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ ہے تو ہم نے سپوز پچاس ہزار کی نمک بیچی ہے اور ایک لاکھ کے لیز لی ہے اور امریکہ کی طرف ایک لاکھ روپیہ گیا ہے کیونکہ ہم نے اسے ایک لاکھ چیزیں بھی ہیں ایک لاکھ روپیہ کی اور ہمارے ملک میں پچاس ہزار آیا کیونکہ ہم نے امریکہ کو پچاس ہزار کی چیزیں بیچی ہیں تو اوورار ہمارے ملک میں پیسوں کا کیا بنا ایک لاکھ گیا تو پچاس ہزار آیا مطلب اوورار ہمارے ملک میں پچاس ہزار کی کمی ہوئی اگر ایک لاکھ جاتا اور ایک لاکھ ہی آتا تو ہم کہتے ہیں یہ جو پیمنٹس ہوئی ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ان میں اقتبازوں یا بیلنس ہے لیکن اگر ایک لاکھ گیا اور پچاس ہزار آیا تو یہ بیلنس نہیں ہے دونوں میں اس کے بعد ہے گیوز ڈیریکشن ٹو اتھارٹیز آف کنٹی کو ڈیویلپ دی ریزارٹ اوریینٹڈ اکانک پولیسیز مولیٹری پولیسی فیسٹر پولیسی کمیسٹر ملک کے اداروں کو یہ ایسی پولیسیز دیتے ہیں جس سے کیا ہو اچھے اکنامک ریزارٹ سو اچھے اکنامک پولیسیز حافظ ہوں مونیٹری پولیسی کہتے ہیں سٹیٹ بینک کی پولیسی فیسٹر پولیسی کہتے ہیں حکومت کی پولیسی بجٹ والی تو مرشب پولیسی بھی بزنس ریلیٹڈ اور ایکسچینج ریٹ پولیسی بھی سیم یہی کرنسی والی دیٹے نہیں سا رام ہے آگے دیکھیں اس کے بعد ہے مائکر اکنامیسٹی ایسی کون سی مائکر اکنامیسٹ میں نے کہا تھا ایک سپیسیفک اکیلے بندے کی ایک سپیسیفک اکیلی دکان کو ڈسکس کریں گے تو وہ وہی کہہ رہا ہے سٹیڈیز بھی اپ انڈیویجر اکنامک ایجن مطلب پارٹکولر انڈیویجن یا پارٹکولر پار پھلکہ ہے میکسیمم ایلوگیشن آب سکارس یا لیمیٹی ڈیسورسس تو گیٹ گوڈز آر سرچس فارم جو ہے اب اس نے کیا گا اس نے ریسورسس پر ایلوگیٹ کیا کہ مشیری کون سی لگاؤں تو پرڈکٹ بنے سین جو لیز لینے گیا تھا اس نے ہنٹرڈ روپیس کو ایلوگیٹ کیا تھا ہنٹرڈ روپیس کو کم چیزوں پر ایلوگیٹ کریں پھر پرائیز اس نے آپ کو پر آدمیٹ سوٹ سٹی بیٹ کون پر ایکس نیونہ تید کرنیم ورمات ورمات کسی کنے ترمید اور مجلس بیڈیوٹ بھئی درمائن ویڈیوٹ سکاروں جمعیٹ چین سوکار بھائیہ ہوتا سوڈ پر ایلوگیٹ کرنیم اس میں بھی بھی بھئی ساتھ چاہ رہا ہےست دی ڈیوڈیو فرمات مینیٹر سینٹنگی فیر ٹیکس ریٹ فار ٹیکس کلیکشن فینانس منیسٹر کسے کہتے ہیں وزیر خزانہ کو اب وہ کہتا ہے کہ میکرے کامس جو ہے وہ وزیر خزانہ کو ہلپ کرتی ہے کہ اس لیے کہ ٹیکس بغیرہ تک نہ لگائے اور ٹیکس کلیکٹ نہ کرے اب ہمارا جو پیٹرل پرائس ہے اب یہ تیس روپے اس کی جو قیمت بڑی ہے اب تیس کا مضب یہ نہیں کہ یہ پیٹرل کامس والے کے پاس تیس کا جانے ہیں یہ حکومت کے پاس جانے ہیں تو وہ ٹیکس کرتے ہیں اس طرح سے حکومت دیکھتے ہیں کہ کون سے چیز کی زیادہ ٹیمار ہے اب ایک ہوتی ہے حکومت پرائس سیٹ کرتی ہے ایک ہوتے جو عام دوگان درکھوں چیزوں کی پرائس سیٹ کرتا ہے حکومت کوشش ایک کرتے ہیں کہ میں جو عوام کی زیادہ ضروری آدھنا بہت زیادہ انتہائی تیسٹیز ہیں حکومت لیکن جو عام اکیلا دوگان والا ہوتا ہے اس کی پیشتے چیزیں نہیں کروں کیونکہ مجبور ہی ہے اب ہم نے چیزیں کرید رہی ہیں تو کیوں نہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیتا ہے اچھا یہ پوورٹی آن ایمپلائیمنٹ انفلیشن اور ریج فلکشیشن وغیرہ یہ بھی میکرو اکنومیس اس کے بعد ہیں کہ کہیں کہ میکرو اکنومیس فیل ہو جاتی ہے کہیں کہیں کہ میکرو اکنومیس فیل ہو جاتی ہے وہ کیسے میکرو اکنومیس کی میکرو اکنومیس میں اگرہ سے بات ہے آئی وہ یہاں پر سف کنجیم رام کو ڈسکس کرتے ہیں گورنمٹ اور فرم ریڈر کو نہیں اور سیب اس طرح سے وہ کہتے ہیں میڈے اکنومیس کا بھی ایک لیمیٹ ہے کہ ہم اس میں گورنمنٹ اور فرم ریڈر کو ت ace رسی بات ہو گئی جنرل جنرل اڈیا cleaned اور جو میکرو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھتی ہے کہ کتنے لوگ پیسے کتنی انکم ہے اس کے بعد میکرو کو میکرو کو میکرو کی سٹیپس ٹیکن ویڈیویچر اینترکنیور ایت میکرو لیور ایت میکرو اکنومی کنڈیشنس آف اکنومی وہ کہتا ہے کہ ایک جو میکرو لیور اکیلے دکان جس نے بنائی ہے نا وہ کہتا ہے وہ جب دکان بناتا ہے تو وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ملک میں بڑے لیول پہ کیا ہو رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں یہاں پر اس علاقے میں دکان بنا لوں جب کہ یہاں اور کوئی دکان نہیں ہے نہیں وہ یہ بھی دیکھتا ہے کیا یہ ملک اس قابل ہے کہ یہاں پر میں اپنا پیسے انیسٹ کرو ہوں عام طور پر آپ کبوں میں سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی پولٹیکل ایشوز ہوتے ہیں تو اس ملک کی اکانومی بڑی دیسٹارٹ ہوتی ہے کیوں کیونکہ جو پیسے انیسٹ کر رہے ہیں نا کاروباری لوگ وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی سکون تو ہے نہیں جہاں پر مختلف سیاسی لوگ آپس میں ان کے ایشوز چال رہے ہیں پولٹیکل پرابلمز ہیں تو کیا یہ ملک اس قابل ہے جو نہیں جہاں پر ہم پیسہ اپنا انیسٹ کریں ہو سکتے جہاں پر ہم ہمارے پیسہ کہیں گوم ہو جائے اس کے نقصان اور ہمارے کاروبار قتم ہو جائے تو جس کی وجہ سے وہ بڑے رسٹکٹڈ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ کہتا ہے اب ایک مولے والا جو بندہ ہے نا اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ اس گلی میں بھی اور دکان ہے یا نہیں کہ میں یہاں پر بناوں جا نہ بنوں میرا کاروبار چلے گا یا نہیں تو اوورال یہ بھی دیکھتا ہے کہ یا اس ملک میں ہیں کس طرح کے لوگ اور اس ملک میں بزنس کس طرح سے چل رہے ہیں کیا کوئی اور بھی کاروبار کر رہا ہے یا نہیں تو اس طرح سے وہ کہتا ہے بھی دیکھتا ہے اوورال اکنومک کنیشنز ہارا ہے ہیلی ڈیوزنس فرینڈی دینڈیوی سٹوپ ملک میں اگر ہیلی اور فرینڈی سٹویشنز ہیں تو اس میں پھر کیا کرتے ہیں وہ نیس آپ کو بھی ہیر کرتے ہیں انویس وغیرہ بھی لگاتے ہیں ہمارے ملک میں جو چین وغیرہ یا کچھ اور ملک ہے وہ انویس ملک تب بھی کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس ملک میں ایک تو یہ ہے کہ میں پیسے میرے لوگوں کو بھی چوپس ملیں اب جہاں پر چائنیز نے جو پاکستان میں انویسمنٹ کیا ہے تو یہ نہیں کہ جہاں پھر پاکستانی لوگوں کو نوکیوں پر لگایا ہے وہ زیادہ طرح اپنی لوگوں کو لگاتے ہیں کیونکہ پیسہ وہ کہتا ہے ہم نے لگایا ہے تو پھر نوکریں بھی ہمارے لوگوں کو روزدار ملتے ہیں پھر کیا پر فارمس آف کی میکر اکانومی کی ایبنسلی ڈیپینس انہیں بھی بہت سی بنا کر بھی وہ سی انگلی تو بھر تین پاس بھی تو مکم کسی بھائی ایک لیکن آپ کے پاس پیسے بھر بھائی ہے کہ آپ ایک ہوتی ہے نیڈ اور ایک ہوتی ہے وانٹ کھانا کھانا ہماری مجبوری ہے اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے لیکن گاڑی میں گھومنا پھرنا یہ ایسا کام نہیں ہے کہ اس سے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اس طرح سے انسان کے کچھ ہوتے ہیں انتہائی ضروریات کچھ ہوتے ہیں اس کی خواہشات تو نیڈ کیا ہوئی بیسک نیسیسٹیز آف لائف ریکوائیڈ فار آوچ سروائیول ہمیں سروائیول کرنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ نیڈ ہے اور فانٹ ہے لیکشریز آف لائف وچھ آر ناٹ نیسیسٹیزی ریکوائیڈ مطلب کیا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی ضروری نہیں ہیں ہمارے سروائیول کے لیے اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی میں کون کونسی نیسیسٹیز اور لیکشریز ہیں جو آپ انجوائے کر رہے ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ میں کھانا کھاتا ہوں پانی پیتا ہوں اس کے لیے سمجھ لیں کہ پالیں جاتا ہوں تو میں اس کے لیے بائیک بغیرہ میرے پاس ہے کیونکہ اسے بغیرہ گزارا نہیں ہے تو یہ نیسیسٹیز ہیں آج پر ایک زمانہ تھا اس پر بائیک بھی لیکشری سمجھی جاتے ہیں لیکن اب ایک نیسیسٹی سمجھی جاتے ہیں اور اگر کہ پوچھے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کون کونسی لیکشریز انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ میرے پاس مرسیبیز ہے اور ادھر سے میں ہر دوسرے دن پیزا کھاتا ہوں اور میں ہر منت اینڈ کے اوپر میں کوئی ٹریپ وغیرہ بھی جاتا ہوں دو دن کے تو یہ کیا ہیں لیکشریز ہیں ان کے بغیر آپ جن کی گزار سکتے ہیں لیکن جو نیڈز ہوتی ہیں ان کے بغیر آپ جن کی نہیں گزار سکتے ہیں اس کے بعد ایجنٹس آف ایکانومی ان کے آرڈیٹ کافی کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہی کریکٹرز یا پارٹیسمنٹس ہیں جو میں نے کہا تھا چار ہوتے ہیں ایکنومکس میں ان کی پراپر ڈیفنیشن کہتے ہیں اسی مرک کی معیشت میں فیصلہ کرنے والے چار لوگ ہوتے ہیں کنزیومر یا ہاؤس ہوتڈ فارمز گورنمنٹ یا فارن ٹریٹر کس طرح پیڈیسی ہیں کنزیومر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اپنے سوڑ پیسے کون سی چیزیں ایسی دوں جن کو میں اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں جو مجھے زیادہ خوش ہی دیں فارم یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں کون سا پرڈاکٹ بناؤں کہ لوگ زیادہ خریدیں اور مجھے زیادہ پیدا دیں زیادہ کمائی ہو گورنمنٹ یہ ڈیسیاں لیتی ہے کہ میں اپنے ملک کو کون کون سی سہولیات مہیا کروں اور کتنا کتنا ٹیکس لگاؤں فارن ٹریٹر یہ دیکھتے ہیں کہ میں دنیا کے کس ملک میں کون سا پرڈاکٹ بیچوں اور کس ملک سے کوئی سستہ پرڈاکٹ کرتے ہیں ملک میں لے جائیں تو یہ فارن ٹیٹر کی ٹیان ہو گئے تو اس طرح سے چار لوگ انہیں یہ چار ڈیسیاں لے لے ہوتے ہیں اب کنزیومر ہے کیا گروپ آف انڈیویڈیویڈلز وہ کنزیوم گوٹس اور سرسلسٹو سیٹسپائر ڈیر نیڈز وہی اپنی نیڈز ضروریات کو پورا کرنے کیلئے چیزوں پر استعمال کرتے ہیں ڈی آلسو ایکٹ ایس لیبر ان فرم اب سپوز ایک بندہ ہے میسٹر اے اب وہ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں اب فیکٹری میں جب کام کرتے ہیں تو وہاں پر اس فرم کی طرف سے لیبر ہے برکر ہے وہاں پر لیکن جب شام کو وہ پیسے لے کر کہیں دکان پر جاتا ہے گھر کی ضروریات لینے تو وہاں پر وہ کیا ہو جاتا ہے ایک کنزیومر ہو جاتا ہے ایک بائیر ہو جاتا ہے تو وہی بات کو کر رہا ہے کہ وہ جو کنزیومر ہے وہ فرم کے اندر ایز لیبر بھی کام کر سکتا ہے ڈی آلوکیٹ ڈی آر انکام کو سیٹسپائی ڈی آر تیفرن ڈیڈز کے لیے استعمال کریں میں بار پر ایکسیمپل دے رہا ہوں دیکھ ایکسیمپل کو دیکھ کریں اچھا اس کے بعد کیا ہے فرم گروپ آف ارگنیزیشنس گروپ آف شاپس سمجھ دیں پہلا کنزیومر کنزیوم چیزوں کو استعمال کرتا ہے فرم مطلب جو دوسرا ہے جو چیزوں کو پروڈیوز کرتا ہے بناتا ہے منافق مانے کے لیے وہ اپنے چار فیکٹرز آف پروڈکشن لینڈ، لیبر، انٹرپنیل اور کیپٹل ان کو ایلوکیٹ کرتا ہے کتنی مشینری لگاؤں فلاں مشینری کس کاروبار میں لگاؤں تو اس طرح سے یہ فیکٹرز آف پروڈکشن کے ایلوکیشن ہے اس کے بعد کیا ہے گورنمنٹ یہ اپنے ملک کے اوپر کنٹرول رکھتی ہے، کبانید بناتی ہے پھر اس ریسورسز یعنی ٹیکس ریڈنیو تو سیٹسپائی ڈیڈس آف ایٹس سکسنس اب حکومت کیا کرتی ہے اب حکومت کو پتا ہے کہ میرے ملک میں جو شہری ہیں ان کے علاج مالوجی کے لیے ڈاپٹرز ہونے چاہیے تو وہ کیا کرتی ہے ہسپیٹال میں سٹاس آئر کرتی ہے ڈاپٹروں کا اس کے علاوہ اس سے پتا ہے کہ میرے جو ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اچھی سڑکیں ہونی چاہیے تو ان سڑکوں کے لیے حکومت کیا کرتی ہے وہ اپنا جو ٹیکس کولیکشن ہوتی ہے پیسہ وہ استعمال کرتی ہے تو حکومت یہ کام کرتی ہے پیسہ کو ایلوکیٹ کرتی ہے کہ اپنے شہریوں کے لیے سہولیات پروڈیوز کر سکے پیدا کر سکے 丹ی addition کرتی ہے ایلیان جو اپنی پدڑی رہے ہو اپنے شہری hero بعکہ چیزی نق دے سکی پیس پہنائی اور جو اپنی گز اورگوز اور جو esse جو یہ باہررکہ کی پیُنکے بیچتے ہیں سکے کے ریونیو کما سکے ہیں ریونیو اسی ویلٹی دولت منی پیسے کا دوسرا نام ہے اس کے بعد ہے فیکٹرز آف پروڈکشن جو میں نے کہا تھا کہ فرنکا پر بیٹنگ والے نے کہا تھا کہ چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کوئی کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے کون کون سی ان چار چیزوں کو ہم کہتے ہیں ان پورٹ کیونکہ ان کو استعمال کر کے ہم کو ان پرڈکٹ بناتے ہیں جسے کہتے ہیں اوٹ پورٹ تو اب دو تین نام ہو گئے ہیں جن چیزوں کو استعمال پراکٹ بناتے ہیں ان کو ریسورس کہا جاتا ہے فیکٹرز آفère پروڈکشن کہا جاتا ہے اور रقطا جاتا ہے اور اس کے ریزارس boxes جو پروڈکٹ بنتا ہے اسے ہم پروڈاکٹ بھی کہتے ہیں آؤونکوٹ بھی کہتے ہیں تو فیکٹرز آف ریسوسورسس danفرראصد weised the production process کوئی پروڈکٹ بنانے کی طرح میں جیسے استعمال ہوتی ہیں جیسے برانے میں وہ 가능挑 بھی كוא باتھ پرنس چigo اس بات کیا ہے سب سے پہلا فیکٹر آف پروڈکشن وہ دکان وغیرہ یہ کہہ ہے ریسورسز ریسورس نہیں ریسورسز گفٹڈ بائی نیچر ویچھ آر پریزنٹ انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ دا آگ اب یہ جو لینڈ ہے نا اسے ہم کہتے ہیں نیچر ریسورس جو قدرت نے ہمیں بیا دیا ہے وہ کہتے ہیں ریسورسز گفٹڈ بائی نیچر جو قدرت کی طرح سے ہمیں گفٹ کیے گیا ہے ویچھ آر پریزنٹ جو موجود ہے انسائیڈ جو زمین کے اندر بھی ہے اور زمین کے بہار بھی ہیں اب جہاں پر ایک زمین کے اندر جو ہم ونرلز بغیرہ کہتے ہیں وہ والی یا زمین کے اوپر باہر جیسے یہ سان لائٹ بغیرہ ہوگی مون ہوگی بارش ہوگئی یہ بھی تو ریسورسز ہیں اب سان لائٹ جو ہے اب یہ پودوں کے لیے بہت ضروری ہے ان تیرے سمجھتے ایک پرات ہے فود ہے اس طرح سے یہ زمین کے باہر ہے لیکن یہ نیچرل کی طرح سے نیچرل چیز ہے نیچرل ریسورس ہے تو اس طرح سے لینڈ جو ہم نیچرل چیزوں کو دیکھتے ہیں جو قدرت اہم میں دیئے ہیں اس کے بعد یہ کہا ہے پیسی فیکٹر آف پروڈکشن پیسی فیکٹر آف پروڈکشن بکاوز ڈیپینڈس اپ آن ایک ایکٹیف فیکٹر آف پروڈکشن یعنی لیپر ایک چیز ہوتی ہے جو اپنے آپ استعمال ہو سکتے ہیں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے استعمال کرنے کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت پڑھ گئے وہ کہتے ہیں اب ہمارے پاس ایک دکان پڑی ہے تو وہ کسی کھاتے کی نہیں ہے اگر ہم اسے استعمال میں لانا ہے تو ہمیں وہاں پر کوئی بندہ لگانا ہوگا جو وہاں پر کام کرے تب یہ کام کانٹنی ہوگا ہم سمجھے گے اب یہ دکان ہماری پیدا ماند ہے برنہ تو پڑی رہ گی خالی اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ پیسیف ہے دکان کے موجود ہونے کوئی فیدہ نہیں ہے یہ ایکٹیف تاب ہوتی ہے جب کسی اور فیکٹر آف پروڈکشن کام ایڈ کرتے ہیں پھر اس کا کوئی ریوارڈ بھی ہے ریوارڈ کے اماؤنڈ پیڈ فار یوز آف لینڈ فکس سپلائی جو لینڈ ہے نا اس کو فکس فیکٹر آف پروڈکشن بھی کہا جاتا ہے وہ کیسے اگر آپ کے ایک بزنس ایفون کا کوئی پرنٹنگ والا سپوس آپ نے دکان لے لی ہے اب کم از کم ایک میرے تو آپ دکان بہی رہے گی لیکن جو لیبر ہے وہ ہو سکتا ہے آپ نے دوسرے دن کوئی اور لیبر ہے ایڈ کرتے ہو آپ کو پتہ چلے کہ میرا کام زیادہ ہو رہا ہے تو میں اور لیبر لگا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ نے دس لیبر پہلے دن ہائر کر لیے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یاد میرا کاروبار اتنا نہیں چل رہا تو میں کچھ لوگوں کو فارے کر دوں تو وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن جو لیبر ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں یہ فیکٹر آف پروڈکشن ہے اس کا یہ ہر فیکٹر آف پروڈکشن کا ریوارڈ ہے جو ہم نے کہا تھا نا ڈسٹریبیوشن آف کا ہے کہ جو دکان ہے وہ پیسہ کماتی ہے پھر ان چار چیزوں کی پر خرج کرتی ہے تو چار چیزوں میں پہلا لینڈ ہے لینڈ کی پر کیسے خرج کرتی ہے اس دکان کا رینٹ وغیرہ دے کر اس یہ اس کا ریوارڈ ہو گیا اس کے بعد دوسرا کون سے ہے لیبر لیبر کون وہی ورکر یہ اسے ہم کہتے ہیں ہومن ریسورچ کوئی بھی انسان بغیرہ جو وہاں پر کام کرتا ہے اس کی کیا ڈیفنیشن ہومن فیسیکل اینڈ مینٹل ایفورٹس ڈن ڈیوڑکشن آف پروڈکٹ وہ کہتا ہے کوئی فارم جب کوئی پروڈکٹ بنانے لگتی ہے نا اس کے درمیان جو ایک انسان کی محنت ہوتی ہے چاہے فیسیکل یا مینٹل ایفورٹس چاہے فیسیکلی وہاں پر کوئی کام کر رہے یا اوہرحال اس کو مینجز کر رہے ہیں دیماز استعمال کر رہا ہے اسے ہم کہہ دیں یہ کہے ہومن ویسورس ہے یہ کہے ایک ٹیف فیکٹر آف پروڈکشن مطلب یہ یہ ڈریکٹ کھنٹ کام کر سکتا ہے اب ایک بندہ اسے آپ مسئلیوں وغیرہ دیں تو سپوز دبان نہ بھی ہو تو کئی پر بیٹھتا کام کر سکتا ہے ضرور نہیں کہ اس کے لئے ایک پراپر سیٹ اپ کی ضرورت ہے لیکن سیٹ اپ بنا ہوا اور بندہ کوئی ناوکام کرنے والا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک ٹیف کی ہوئی ہے اس کے بعد اس کا ریوارڈ کیا ہے کہ جو لیبر کام کرتا ہے ہمارے پاس تیسی کاروبار میں اسے سیوری دی جاتی ہے amount paid for taking services of labor ٹھیک ہے وہی ہے کہ جو اس کی سیوریس ہیں اس کے بدلے میں ہم نے اس کو سیوری یا بیجز دیا ہے تو یہ اس کا ریوارڈ ہو گیا اس کے بعد کیا ہے تیسرہ فیکٹر آف پروڈکشن ہے ایک کیپیٹال یعنی آرٹیفیشل اسے کہتے ہیں man made artificial resources which are used to produce other goods and services machine machines plants equipment factories وقت مشن پیٹنگز وغیرہ یہ کیا ہیں man made goods ہیں ایک نیچرال کی جو اللہ تعالی جو اللہ تعالی ہر تیس کا محلک ہے ایک کچھ اللہ تعالی کی چیزیں دی ہوئی ہم اسی شکل میں استعمال کرتے ہیں کچھ کو ہم مزید آگے پولش کر کے استعمال کرتے ہیں جو سن ہے یہ اللہ نے جیسے بنائے ہم اس کو ویسے ہی جوز کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے چیزیں ہیں سپوز ایک کوئی درخت وغیرہ ہے اب درخت کو اگر ہم دریکٹ بھی استعمال کر سیں اس کی چھاؤں وغیرہ ہے لیکن اس کی لکنی کو استعمال کر کے اگر ہم کوئی فرمیسر بناتے ہیں تب ہم کہتے ہیں یہ man made ہے اس طرح سے یہ ہاڑ ہو گیا اگری ڈیل آف اگری ڈیل آف کیا پٹل ادھن اکانومی اس پیڑ فار بیار ڈی گورنمنٹ آر ٹرانسپورڈ نیٹ وگرہ اب روڈز وگرہ ریلوی یہ گورنمنٹ بناتی ہے یہ کیا پٹل اس کے ہو گیا تو اس کے رئے وہ عوام سے کیا کرتی ہے ٹیکس لے تی ہے اس کا ریوارڈ کے امون پیڈ آر ریسیب فار یوزنگ ڈا کیپٹل گوڈ یہ کیا اب نا ایک بندہ جوتا ہے ہمیشہ اس بندے کو اور اس کے بزنس کو سیپریٹ سنجھا جاتا ہے سیپریٹ انٹیٹی کے طور پر اب آپ نے اپنے پیسے سے اپنے بزنس کے لیے مشینری کری دیا ہے لیکن ہم ایسے ٹریٹ کریں گے جیسے آپ نے وہ مشینری اپنے کاروبار کو انہار پر دیا ہے اور آپ نے ہر مینے اس کو قرائے لینا ہے یا اس کا انٹرسٹ بغیرہ لینا ہے یا اس کے اوپر جو پیسہ لگایا وہ واپس لینا ہے تو اس انٹرسٹ کو اس کیپٹل کا ریوار سنجھ جاتا ہے اس کے بعد انٹرپیڈیور یعنی بھومن ریسورس یہ کہ انڈیویچال اور گروپ آف پیپل کو کمبائن ادر فیکٹرز آف پروڈکشن انٹیک تیریس کا یہ وہ یہ جس نے کاروبار کرنے کا سوچا اور سارے چیزوں کو اکٹھا کیا کاروبار کاروبار کو سٹارڈ کیا اور انڈ پر پھر کیا ہوتا ہے اسے پروسٹ ہوتا ہے چلیں ٹھیک ہے پھر آج کے لکچے کو یہی پر انڈ کرتے ہیں موسیقی